اکلامی آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے ٹھیک ہے بارہاں بارہاں سولاں اتنا ہے لیکن میں اس کے مٹی پینا کچھ نہ کچھ ڈھکوں گی اور ادھر ادھر سے انٹریکٹ دوں گی جب امی نے آلو کاٹ ہے میں نے کہا چیف بنا رہی ہے میں تو خوش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کا رافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے ہمارے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عبادر حستے مسکراتے رہیں جی تیسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع تو میں جا رہی ہوں امی کے گھر ماشاءاللہ سے آج جانا امی کی تیاریاں ماشاءاللہ سے پوری ہو چکی ہیں الحمدللہ پیکنگ بھی ہوگی لیکن جو نا آج بس ایک دن رہ گیا ان کے جانے میں سے آج آخری دن ہے ان کا تو خیر خیریہ سے جائیں اللہ پاک زندگی تھی سب کو جیسے خوشی سے جا رہے ہیں خیر خیریہ سے جا رہے ہیں ایسی خیر خیریہ سے ہماری دعا ہے امی تیاری کر لی سردی بہت ہے ابھی کم کبھا رہی ہیں وہ پہنے نا موزے وغیرہ پہن لے نا سویٹر بھی پہنے چلے ماشاءاللہ امی آپ نے نا بہت ساری دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے آیت آیت ہمہ کان جا رہی ہے آیت ہمہ کان جا رہی ہے ابھی اس کو پتہ نہیں ہے آیت کو کل یہ مرجا جائیں گے میرے بچے پریشان ہوں گے ابھی میں آ گئی ہوں امی کے گھر پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بس جانے کی تیاری ہے تو دونوں سسٹر جو اینا آ گئی ہیں تیسری بیدہ تھی ابھی اٹھ کے ایک سائیڈ پہ ہو گئی ہے مصطفہ مصطفہ کان جا رہی ہے مصطفہ ہمیں اداس کر کے جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ساری ہمارے لئے دعا کرنی ہے ہاں جی دولے بھیجتے ہیں نا جیتے ہیں ہمارے نا اللہ نے گھر کے لئے بھیج رہے ہیں اللہ پاک جالدہ جالدہ آپ کو بھی بلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اللہ پاک آپ کو خیر خریت سے لے جائے آمین آمین اور وہاں پہ ماشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے اسی لئے کمرہ جو ہے پھیلا ہے اور یہاں پہ بیک جو ہے ایک سائیڈ پہ کر دی ہیں بھابی نے یہ ان کا وزن ہو گیا ہے ہو گیا کسی کا بائیس کلو تو کسی کا چوب توٹل وزن کتنا ہے چوب کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے کندرہ سولہ بارہ کندرہ سولہ اتنا ہے بائیس کلو اچھا چلے پھر دوبارہ کریں باقی کام ہے سب کے ہاں ہاتھ والا بیک ہو گا اس میں ڈال لیں ماشاءاللہ کیوں جانے نہیں دیں گے بیس کلو بیس کلو بیس کلو اچھی بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں چلے پھر دوبارہ تائبہ کونہ بخار ہو رہی ہے یہاں پہ سو گئی ہے یہ دیکھیں سہیلیاں جو ہے یہاں پہ کونے میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں ہفظہ اداس ہے زینب جانہ جا رہی ہے اس لئے ہفظہ اداس ہے نہیں زینب اللہ کا گھر دیکھنے جا رہی ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کا عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماشاءاللہ دیکھیں دونوں سیم کپڑے پہنے اداس نہیں ہو آپ نے بھی اور آپ نے بھی ٹھیک ہے نا میرے بھی تو بیان بھائی جا رہے ہیں زینب ابھی سے تھوڑی سی بھر جا رہی ہے پھر بیٹھے گی کیا کرے گی نہیں رونا نہیں ہے آپ نے یہ بیس پرینڈ ہے بہت ساری بچپن کی بیس پرینڈ ہے نہیں زینب بچے چلے گئے مدر سے آیت بھی آیت کیری مجھے بھی جانا ہے ڈوبٹا پہن کے آگی کیری میں جاؤں تو وہاں پہ ماشاءاللہ سے ابھی دھو پہنا تو بچے آپ جو باہر بیٹھتے ہیں دیکھیں وہاں تک بچے ہوں گے ابھی تک کچھ آ رہے ہیں کچھ آ چکے ہیں ماشاءاللہ سائم آپ کیوں نہیں گئے چلو جاؤ شابش بزو کر کے اپنی امامہ شریف پہنو اور پھر جلدی سے جاؤ آیت آپ جاؤ بیٹھو پڑھو دیکھو کتنی پیاری سی بچی امامہ پہ بیٹھی ہوئی ہے ہفظہ بھی ادھر ہی ہے زینب بھی ہے وہ اپنا قرآن پاک لینے گئی ہوگی اندر دیکھو زینب بھوری جاؤ 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 نا ہفظہ کے پاس سائم جلتی جاؤ مصطفیٰ کو بھی بلو آپ بھی جاؤ شابش جلتی کرو جاؤ 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 اللہ حافظ آیت آیت اللہ حافظ جاؤ شابش ان سہیلیوں کو نا مٹی نظر آگئے ایک ہفتے سے زیادہ ہوگئے بھائی جان نے ادھر مٹی ڈلوائی تھی چھت وغیرہ کیلئی پائی کرنے کے لئے کیونکہ بتایا گیا تھا بارشوں کا چھت جو ہے نا ان کے کمروں کی سب کی کچھی چھتیں اس لئے یہ دونوں آپ جو ہے نا یہ دیکھو یہ آگئے ہیں لیکن خیر کے ساتھ بھائی جان لوگ تو جا رہے ہیں لیکن میں مٹی پینا کچھ نہ کچھ ڈھکوں گی اور ادھر ادھر سے اینٹے رکھ دوں گی تاکہ اگر بارش بھی آئے نا یہ گھلے نہیں آ جاؤ آیت تایبہ تو جا رہی ہے تایبہ تو جا رہی ہے اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں اچھو میں جا رہی ہوں آپ بھی جا رہی ہو تایبہ بخار ٹھیک ہو گیا بیچاری کو بخار اور اگلہ خراب ہے اس کا ہاں جی اور بڑی سسٹر نا آج صفائیوں میں لگی ہوئی تھی کپڑے دھونے میں اور جو نا غلاف دھو رہی تھی رضائیوں کے لادو سسٹر ایک ٹوٹکا بتا رہی ہے لادو سسٹر نے ایک ٹوٹکا دونڈا ہے بہت زبردست دانت صاف کرنے کا ہے میں نے صاف کی بولا تھا میں نے تو کی ہے میں نے تو کی ہے میرے بھی صاف ہو گیا صاف جلدی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ خیر خریہ سے جائیں گھر کی صفائی وفائی کپڑے کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا ہے بہت گھر پہ نہیں تھی ایک ٹوٹکا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کوئیلہ پیس کے کوئیلہ یہاں پہ حفظہ اور لادو سسٹر نے کوئیلہ پیسا ہے اور دانتوں پہ لگا رہی ہے دانت چٹے گورے ہو جاتے ہیں حفظہ اندر خالہ باہر حفظہ آپ نے پردہ کیوں گی رہا ہے اس کو پتہ ہے امی مجھے ورنہ دکھائے گی جی تو ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا امی کے گھر سے میں واپس آئی ہوں اثر کا ٹائم ہونے والا ہے میں نے کہا ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کچھ دیر کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے پاس اور امی کے پاس بیٹھی ویسے تو امی چکر لگا دے لے اس دن کا بے سبری سے انتظار تھا جیسے کہ ہم سب کم کہتے تھے ہم سوچتے تھے کہ کبھی ہم بھی اللہ کو گھر دیکھیں گے لیکن یہ پیسے کی بات نہیں ہے یہ ہوتی ہے نصیب کی بات نصیب میں ہے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے تو امی کے گھر پہ بیٹھی رہی ہوں ابھی آئی ہوں بس میں نے سبزی مگوائی ہے آج جائنا آیت کو میں نے دودھ دیا آیت سو گئی ہے آگ جلائی ہے تو ماشاءاللہ سے ابھی کمرہ بھی گرم ہو گیا اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں مسالے بنا رہی ہوں امی تو کہہ رہی تھی کہ جائنا کھانا ایک ساتھ کھانا ہاں جی مامی نے بھی مجھے بولا کہہ رہی ہے ہاں جی یہاں پر بریانی بن رہی ہے پہلے مجھے بولا پھر آپ کو بلایا ہے پھر مامی نے بولا ہے امی کو بولو کہ آج کھانا جائنا یہی ایسا مل کے کھائیں گے آج جائنا بریانی بن رہی ہے میری ساس اسر نے آنا تھا میرے دیور ہیں وہ بھی آ چکے ہیں ایک دو مہمان اور بھی ہیں تو امی ابو نے بھی آنا ہے تو میں نے کہا ہے کہ جائنا میں ادھر بنا رہی ہوں اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر جائنا یہی کھانا لے کے جاؤں گی ایک ساتھ ہم کھا رہی ہے کھائیں گے مل کے کھائیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے ایک دو مہمان آئے ہیں پھر بازی کی فیملی ہے پھر میری فیملی تو میں نے کہا ادھر بھی بنا لیتی ہوں ہو سکتا امی ابو آج ہے کیونکہ امی نے چاول نہیں کھانے تو اسی لئے ابو بھی بہت کم چاول کھاتے کیونکہ وہ بھی بلڈ پریشر اور شگر کے مریض ہیں تو میں یہاں پہ سالان روٹی بنا رہی ہوں گوش میں نے مگوالے اور دھوکے میں نے ادھر رکھ دی ہے مرگی اور باقی مسالے جہاں میں بنا رہی ہوں خوش بھی بہت ہوں الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں میرے بھائی ایسے سمجھے جیسے میرے ابو جا رہے ہیں میرے بھائی جا رہے ہیں بھابی بھتیجہ سب جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوں اداسی یہ ہے کہ گھر جہاں بلکل سنسان سا لگتا ہے جس دن پاسپورٹ بھائی جان اور امی لوگ بنانے گئے حالانکہ بچے ہمارے پاس تھے ہم اتنے زیادہ پریشان تھے بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سے یہ لوگ چلے گئے ہیں پھر ہم نے بولا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا چلے کوئی بات نہیں اللہ کے گھر جانے ہیں ہر مسافر کو خیر خریت سے لے کے جائے جیسے یہ ایسے دل محبت سے چاہت سے تیاریاں کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں اللہ کا گھر دے ایسے خیر سے جائیں اور خیر سے ہر مسافر آئے اللہ پہ خیر خریت سے لے کے جائے ہر مسافر کو تو بس انشاءاللہ کل جائے نا ان کی کل صبح کو روانگی ہے خیر کے ساتھ کل انشاءاللہ ناشتہ کر کے جائیں ہم ان کو انشاءاللہ چھوڑنے کے لئے بھی جائیں گے انشاءاللہ اور ائرپورٹ بھی ہم دیکھیں گے ہاں جی زندگی میں پہلی بار ہم ائرپورٹ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو ہم بجلے سے کھانا بنا لیتی ہوں تاکہ امی ابو اگر آ بھی گئے ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں میری بات نہیں ہوئی میں ان کے لئے کھانا اس لئے بنا میں کہتی ہے اگر آ جائیں تو کھانا بنا نہیں آئیں گے تو کھانا لے کے امی کے گھر چلی جاؤں گے اور ایک ساتھ ہم کھا لیں گے وہاں پہ بریانی ہے یہ سالان روٹی ہوگا تو سب ایک ساتھ بڑی خالہ بھی سب مل کے کھائیں گے امی میں تو گھر کھانا نہیں کھاؤں گی میری تو بریانی بن رہی میں تو جا گی بریانی کھاؤں گی بریانی کھاؤں گی تھوڑا ساپنابی سالان خاؤں گی تھوڑی سی بریانی بھی کھاؤں گی پیٹ فول ہو جائے گی بلکل کپڑے جوانا سو گئے آپ جاؤ کپڑے اٹھارو رسی پیسے اور جوانا رکھو ابھی تک بچے اور تو کیا کہتے پڑھ رہے ہیں آپ سا آپ آ گئی ہو نہیں امی بچوں کو چھوٹی ہو گئی ہے نا عباس آ رہی تھی مجھے مجھے لگتا چا جاتے ہیں بچوں کو ملب لڑکیوں کو جانا چھوٹی ہو گئی ہے اور لڑکے جوانا وہ ابھی مسجد میں اچھا چلیں جی ما شاء اللہ بس بہت ہی خوشی کی بات ہے ہم بار بار یہی کہتے ہیں خوشی کی بات ہے سامزر ہم خوش ہے تو ہم بولتے ہیں نا ہاں جی بلکل بہت زدہ خوش ہے زینب جوانا مجھے کہہ رہی تھی یار ہم نہ سب کٹھے جاتے ہمارا نصیب بس دیکھیں پھر رونے پڑ کے کہہ رہی مجھ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کوئی بات نہیں وہ بچی اس کو پتہ نہیں ہے تو خیر بڑوں کو تو سب پتہ ہے نا اللہ پہ خیر خریہ سے بس لے کے جائے ان سب کو میرا بھتی جا بھی پتہ ہے ساہم کو کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ساہم آج جانا شام کو ابھی دوپیر کو مجھے کہہ رہا تھا پھوپو اس کو مدر سے نہ جانے تو ہم جب تک کھیل لیتے ہیں رات تک کھیل لیں گے رات تک پہ کل تو میں چلا جاؤں گا ابھی نا ہم کھیل لیتے ہیں اس لئے آلو بھی میں نے دھوکی یہاں پہ کٹ کر لیا پانی میں ڈال کے رکھ دیاں جب امی نے آلو کٹ ہے نا میں نے کہا چیپس بنا رہی ہے میں تو خوش ہوگی ہوں نہیں چیپس نہیں یہ دھنیا امی کی باڑی میں سے توڑ کے لائی ہوں امی بار بار یہ اچھا لڑکے ہیں ابھی آواز آرہی ہوں ہاں بہت اچھ 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 آواز ہوں تو امی بار بار یہ کہہ رہی ہیں باڑی میں سبزی کا خیال رکھنا پردہ صحیح سے لگانا اور یہاں پہ پودو کا بھی خیال رکھنا پانی اچھے سے دینا پھر توڑتے ہیں پتے امی کو ایک ایک پتے سے پیا رہا ہے امی پتوں کو توڑتے ہیں نانی امہ کی جانا محنت ہے بہت زیادی محنت ہے نانی امہ کی ابھی ہو گئی ہے شام جیسے ہی سالم تیار ہوا تو فورا جانا میں نے روٹی بنانا شروع کر دیئے اٹھا میں نے گوند کے جانا اس پیالے میں رکھ دیا تھا تو ابھی جانا امی بلانے کے لیے آئی تھی کہ جانا آپ کے ساتھ سسر تو نہیں آئے تو اگر وہ آپ ہی جاتے تو وہ ابھی ہمارے ساتھ کھا لے تھے میں نے کہا نہیں امی مریض بندہ ہے پھر ایک ہی جگہ پہ بیٹھی رہی تو خیر وہ آئی نہیں ہے ابھی بس جیسے روٹی بنتی ہے تو فورا جانا یہ کھانا لے کے امی کے گھر جا کے ایک ساتھ کھائیں گے بڑی باجی آگئی ہے بس تین چار روٹیاں رہ گئی ہی میری تو یہ پکا کے پھر لے کے جا رہے ہیں زینہ پھر سے آگئی ہے مامی نے یہ بولا ہے ابھی زینہ بیٹھے جلتی آؤ اور کھالا میں نے کہا ابھی کہہ رہی ہے ہاں ابھی کھالا تو بس اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ